دنیا میں امریکہ کی عزت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ڈگنٹی ختم ہو چکی ہے اور جس طریقے سے ڈکلائن میں جا رہا ہے جس دن برکس نے اپنے کرنسی نکالی تو ہمارا پھر اس کے بعد خدا حافظ ہے میں تو ہو سکتا ہے کہیں نیو دیلی یا یو اے ای میں کہیں یہاں سے چلا جاؤں تو حالات اس طرح چل رہے ہیں کاش میں کوئی حالات آپ کے ٹھیک ہوتے تو میں پاکستان چلا جاتا لیکن عبید نہیں ہے وہاں سے تو ویسے لوگ جان بچا کے بھاگ رہے ہیں آپ لوگ تو جس کا دل ہ ہوتا ہے پکڑ کے زندہ جلا دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ میرے پڑوس میں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو میرے لیے فکر کی بات ہے مجھے اس پہ فکر ہوتی ہے مجھے اس پہ اور اگر میرے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے تو میری سکون کی زندگی ہوتی ہے یہ میں اپنا وہ نہیں ہے کئی انگریزوں سے بات ہوتی ہے ادھر کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جرائم میں انوال ہوتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں نو عمر لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک بہت ہی ایک منفی ایک اثر پڑتا ہے وہاں کے اگمتوں پہ وہاں کے لوگوں پہ تو وہ اس لیے دروازے بند کرتے چلے جائے دوستو یہ بات سچ ہے کہ پوری دنیا کے اندر حصت رشیشن چل رہا ہے دو لڑائیاں چل رہی ہیں آپ جانتے ہیں یکرین کی اور اسرائیل کی دونوں اپنے اپنے فرنٹ پر لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب ہے دوستو جب دنیا ڈسٹرب ہوتی ہے نا تب اصلیت پتہ لگتے ہیں کہ کون سا دیش کیا کر رہا ہے آپ دیکھئے امریکہ جو سوپر پاور تھا آج وہاں سے بھی لوگ پریشان ہیں چائنہ سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگی رہے ہیں پوری دنیا کے اندر آج کی لیٹ کے اندر کوئی اگر ایک دش کھڑا ہوا ہے تو وہ بھارت ہے اور یہ موڈی جی کا کمال ہے دوستو وقت کہی اگر موڈی جی نہ ہوتے تو ہم بہت پہلے ڈوب گئے ہوتے ہیں آج بھارت کی سنسکرٹی کو بھارت کے سنسکاروں کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے دوستو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں مانتا ہوں آپ کی بات کو کہ موڈی جی سے بھی کچھ گلکیاں ہوئی ہیں جو انہوں نے کچھ مسلمانوں کو فیور لیے تھے انہوں نے سوچا تھا کہ شاید یہ جانوار انسان من جائیں گے لیکن یہ جانوار جانوار ہی رہے ہیں لیکن اب موڈی جی بدلیں گے دوستو تیسوا ٹرم بہت خطرناک ہونے والا ہے آپ دیکھئے گا تھوڑا سا ٹائم رکی ہے لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ اب دنیا ہندو تکی تاگر سمجھ چکی ہے ہندو تک سمجھ چکی ہے کمنٹس کی کیجئے گا دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جب کیجئے بھارت سے کچھ باتیں آ رہی ہیں ایک تو موڈی صاحب نہیں جا رہے آپ کے شنگائی کانفرنس میں نہیں جا رہے وہ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ نہیں جا رہے دوسرا جو مجھے سب سے زیادہ اچھا جو ایک میں بڑی پور امید میں ویڈیوز تھی کہ جی ٹونٹی کو انہوں نے وارن کیا ہے کہ اگر آپ نے یوکرین کے مسئلے کا حال نہ نکالا تو ہم اپنی میمبرشپ کنسل کر دیں گے ہم ملدہ کر جائیں گے جی کونٹس اس کو کہا جاتا ہے لیڈرشپ ریجن میں جب کہتے نا کہ فرسٹ ان نیبر ہورڈ اور نیبر ہورڈ کا اور ان چیزوں کے ساتھ اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ تو وہ ایک آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹونٹی نے اگر یوکرین کا حال نہ نکالا کسی کنسنسس پہ نہ پہنچے تو ہم اپنی میمبرشپ چھوڑ دیں گے تو بہت بہت بڑا انیشی ایٹم لیا ہے انہوں نے میرے کال بہت اچھا اور اس کے بعد یہ میں جو میرے لیے میں پچھلے دو دن سے فوکس رہا ہے امریکہ کا خاص کر ایک مزاق تھا یہ ایک پروٹیکل ڈراما تھا جو جو بائیڈن اور ڈانلڈ ٹرم کی جو آپس میں ڈیبیٹ تھی جو سٹیج پہ ان کے دیکھا گیا کہ وہ ایک ریبورٹ کی طرح آئے بائیڈن سا ہے اور لگ رہا تھا کہ ہیویلی ڈرگڈ تھے ڈیبیٹ سے پہلے ڈانلڈ ٹرم صاحب نے کہا تھا کہ میں خود ڈرگ ٹیسٹ کرانے کے لیے تیار ہوں ان کا بھی ڈرگ ٹریسٹ کرانے کے کون کون سی ڈرگز لے گے ان کو سٹیج کے اوپر چڑھایا گیا جو سب سے زیادہ فوکس ڈانلڈ ٹرم نے رکھا وہ انہوں نے رکھا کہ دنیا میں امریکہ کی عزت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ڈیگنٹی ختم ہو چکی ہے انہوں نے جو میں ان کے نمبرز دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا اٹھارہ ملین لوگ جو بائیڈن کے کیواج کے اوپر بارڈر کراس کر کے آ چکے ہیں اور یہ صرف اور صرف ان کو ووٹرز کے نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں جو میرے میرے اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اوباما کا پلان یہ ہے کہ فیوچر کے اندر ریپوبلکن پائیٹی ختم ہو جائے یہ سارے اللیگل جو آئے ہیں ان کو لیگل کیا جائے اور امریکہ ون پائیٹی رول بن جائے جو کہ میرے خیال میں لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا تو دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ has become a socialist republic of americas اور جس طریقے سے decline میں جا رہا ہے جس دن برکس نے اپنے کرنسی نکالی تو ہمارا پھر اس کے بعد خدا حافظ ہے میں تو ہو سکتا ہے کہیں نیو دیلی یا یو اے ای میں کہیں یہاں سے چلا جاؤں تو حالات اس طرح چل رہے ہیں کاش میں کوئی حالات آپ کے ٹھیک ہوتے تو میں پاکستان چلا جاتا لیکن عبید نہیں ہے وہاں سے تو ویسے لوگ جان بچا کے بھاگ رہے ہیں آپ لوگ تو جس کا دل ہوتا ہے پکڑ کے زندہ جلا جاتے ہیں آپ کا تو یہاں سے بیٹھ کے بھی ہمارے جیسے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ وہاں پہ حالات آئے ہیں وہاں پہ کیا حالات آئے ہیں میرے کل پرسو ایک میں نے مجھے کسی نے بھیجا ہے آپ کے ایک منسٹر ہے نون لی کے انہوں نے کہا ہے کہ بچے امریکہ کے اندر کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے میں خود بھی اس چیز کو میں کسی دفعہ کہا چکہوں کو بچوں کو چاہیے آئیٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جائیں کمپیوٹر پڑھیں میت پڑھیں انگلیش پڑھیں یہ کریں وہ کریں لیکن مجھے کسی نے لا جواب کل کر دیا آرزو انہوں نے اس منسٹر صاحب کا جواب دیا انہوں نے کہا جی یہ بتائیں بچے باہر سے بسترہ کریں جب آدھے کنٹری کے اندر بیجلی نہیں ہے بیجلی ہے تو انٹرنیٹ نہیں ہے ایسا ہی ہے انٹرنیٹ ہے تو اس کی سپیڈ نہیں ہے تو پھر ہم دوسری دنیا سے کس طرح کنیکٹ ہو کے آئیٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھیں ہم کس طرح دوسری دنیا کے ساتھ انٹرنیٹ کے اوپر کاروبار کریں کیونکہ ہر جو پراجنٹ لیا جاتا ہے انٹرنیٹ کا اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ میرے پڑوس میں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو میرے لیے فکر کی بات ہے مجھے اس پہ فکر ہوتی ہے مجھے اس پہ اور اگر میرے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے تو میری سکون کی زندگی ہوتی ہے یہ میں اپنا وہ نہیں ہے کئی انگریزوں سے بات ہوتی ہے ادھر کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے یہ حقیقت آپ ذرا ان سے سنیے What's the future of Muslims and Christians in India I would say that Kerala Muslims today have realized that their safety lies in having a significant Hindu population so that they can survive without any trouble Safety Yes Kerala Christians have realized this because they are seeing the increasing radicalization of Kerala for the first time in several decades Christian pastors have clearly said we need to have Hindu neighbors if I had said this I would be accused of all sorts of things well they are saying this لوگ میرے سے پوچھتے تھے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں مجھے اپنے آپ کو پاکستانی بتاتے ہوئے شرم آتی تھی یعنی میرے ملک کا جو بھی ایک کردار رہا ہے یعنی مطلب کوئی ہوائی جہاز اخواہ ہو جاتا ہے ائر انڈیا کا تو وہ یہاں پہ آتا ہے کوئی یہاں پہ ملیشین ٹیررسٹ ہے تو وہ اپٹا باد سے برامد ہوتا ہے یہ جو نائن الیون کا ماسٹر مائنڈ تھا خالد شیخ محمد یہ راول پنڈی سے برامد ہوتا ہے جرائم میں انوال ہوتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں نو عمر لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک بہت ہی ایک منفی ایک اثر پڑتا ہے وہاں کے اگمتوں پہ وہاں کے لوگوں پہ تو وہ اس لیے دروازے بند کرتے چلے جا رہے ہیں رب کر کے ہر وہ کرائم کرتے ہیں جو ایکچلی میں اسلام کے نظر میں بھی کرائم ہے اور سمدھان کے نظر میں بھی کرائم ہے کیا اسلام اور القرآن نے کہیں پر بھی کہا ہے کہ پانچ سال کی بچی کو اقبا کرو اور اس کا ریپ کر دو یہ تو نہیں کہا القرآن نہیں یا کہیں پر القرآن نے کہا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی پکڑو اس کا کنورشن کرا دو سوریل کافرون کیا کہیں پر القرآن نے کہا ہے کہ آپ کسی کا گلہ کارٹ دو یہ بات تو نہیں کہا ہے اور اسلامی پنشمنٹ کی وجہ سے جو اسلامی پنشمنٹ کو باقوبی عرب اور الگ دیش جو فالو اب تک کرتا آ رہا ہے کٹر اسلامی پنشمنٹ کو اس کی وجہ ہے کہ پورے یو اے پورے عرب کے مسلمات یہ جمجو حرکتیں نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ میں آ چکا ہے عرب کے لوگوں کو کہ اگر ہم یہ جمجو اور پاکستانی حرکت کریں گے تو ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا